ایک سسٹر نے ہمیں تقریباً 18 سے 19 سوالات بیجی ہیں جو اعتقاف کے متعلق ہیں تو آج کا جو کلپ ہے جو ہماری ان مو بہنوں کے لیے ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا جاتی ہیں اور وہ خاجہ سرا جن کے اندر عورتوں کی صفات زیادہ ہیں ان کے اوپر بھی یہی احکام لاغوں ہوں گے وہ بھی اسی احکام کی پابندی کریں گے اور وہ خاجہ سرا جن کو یعنی ڈیفرنس نہیں ہے کہ ان کے اندر عورتوں کی صفات زیادہ ہیں یا مردوں کی جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں خونسا مشکل وہ بھی انہی احکام کی پابندی کریں گے اور اعتبار کریں گے ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے خاجہ سراوں کے اندر بھی اور ان کے مطالب جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شریعت سے آزاد ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کریں گے اور خاجہ سرا خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شریعت سے آزاد ہیں ایسے نہیں ہے جیسے ایک عام مسلمان شریعت کا مکلف ہے اسی طرح خاجہ سرا بھی مکلف ہیں تو اب یہ جو احکام ہے تقریباً اٹھارہ سے انیس یہ ہماری ان ماں و بہنوں کے لیے بھی ہیں اور ان خاجہ سراوں کے لیے بھی ہیں جن کے اندر عورتوں کی صفات زیادہ ہیں یا ان کے درمیان عورتوں اور مردوں کی صفات کا ڈیفرنس نہیں ہے کہ زیادہ کونسی ہیں تو سب کے لیے یہ ہیں اگر وہ اعتقاب بیٹھنا چاہتی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اعتقاب کا حکم کیا ہے اعتقاب جو ہے وہ سنت موقعہ علیہ کفایہ ہے یعنی سنت موقعہ ہے لیکن کفایہ ہے کہ اگر بعض لوگ اعتقاب کر لیتے ہیں تو باقیوں سے وہ سنت ساکت ہو جاتی ہے ادا ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو سب بناگار ہوتے ہیں تارک سنت کی وجہ سے دوسرا سوال یہ ہے کیا عورت اعتقاب کر سکتی ہے بلکل عورت اعتقاب کر سکتی ہے لیکن اس کی کوئی شروط ہے کہ اعتقاب کرتے وقت وہ نیت کرے غروب شمس کے وقت بیسویں روزے کو یعنی جیسے غروب شمس ہوا ہے اس سے پہلے وہ نیت کر لے اگر غروب شمس کے بعد نیت کرے گی تو اعتقاب مسنون نہیں ہوگا اور دوسری شرط یہ ہے کہ حیز و نفع سے پاک ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کو احتلام آیا ہوا ہے تو غسل کر لے پاکی کا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ اپنے لیے گھر میں کوئی خاص مکان یا خاص جگہ مختص کرے اعتقاب کے لیے کیونکہ قرآن کی آیت دلیل کہ تم مباشرت نہ کرو جمع نہ کرو اس حالت میں کہ جب تم مساجد میں اعتقاب میں بیٹھے ہو اب یہاں پہ قرآن نے کوئی تفریق نہیں کی نہ ہی مردوں میں اور نہ ہی عورتوں میں تیسرہ سوال ہے کیا عورت مسجد میں اعتقاب کر سکتی ہے تمام فوقع کا اتفاق ہے کہ عورت مسجد میں اعتقاب کر سکتی ہے اگر مسجد میں اعتقاب کرے تو لیکن ضرورت یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہاں پہ احتمال کیا جائے ایسی جگہ کا یہاں مردوں کا آنا جانا نہ ہو اختلاط نہ ہو اگر اختلاط ہو تو پھر جائز نہیں ہاں اختلاط ہے افضلیت میں کہ کیا افضل مسجد میں اعتقاب کرنا ہے یا گھر میں احناب کے نزید جیسا کہ امام قرسانی نے فرمایا افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں اعتقاب کرے جیسے بدائے اس سنائے میں ہے یہ جو احکام میں نے جمع کیے ہیں یہ صحیح ہیں کہ جو ابواب ہیں اعتقاب پر اور اس کے اوپر جو شروع ہیں فتح الباری اسلام ابن عجر اسکلانی کیا اور امام عینی کی امدت القاری ہے پھر فقہا کی جو کتب ہیں بدائے اس سنائے امام قرسانی کی المبسود امام سرخسی کی اور حاشہ ابن عابدین ان قطب سے یہ میں نے خلاصہ کیا احکام کا جو بھی اگر ان کی دلیل دیکھنا چاہے تو باب الاتقاب دیکھ سکتا ہے قطب حدیثیہ میں اور قطب فکحیہ میں چوتھا سوال یہ ہے گھر میں اعتقاب کیسے کرے گھر میں اعتقاب کرنے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اگر تو نماز پڑھنے کے لیے خاص جگہ بنائی ہوئی ہے مسجد بنائی ہوئی ہے تو وہاں پہ عورت اعتقاب کرے اگر نماز کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو اعتقاب کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کر لے پھر اسی میں بیٹھے اور وہی اس کا اعتقاب شمار ہوگا جگہ اعتقاب کی ہوگی چوتھا اور پانچمہ سوال یہ ہے کہ اگر عورت سے اس کا خامد ہم بسری کرے تو کیا اعتقاب فاسد ہو جائے گا اعتقاب کے دوران اگر عورت سے اس کا خامد ہم بسری کر لے چاہے بھول کے کرے چاہے نسیانن کرے اسی طرح عورت چاہے بھول کے چاہے جان بھوج کے قصدن دونوں صورتوں میں اعتقاب فاسد ہو جائے گا کیونکہ اعتقاب کے دوران جمار کرنے میں نسیان اور قصد نہیں دیکھا جائے گا جیسا کہ قرآن نے کہا وَلَاقْ بَا شروع ہونا وَانْتُمْ حَاقِبُونا فِرْمَسَاجِد چھتا سوال یہ ہے کیا حیز کے دوران اعتقاب ٹوٹ جائے گا اگر اس نے اعتقاب شروع کیا اور حیز آگیا ہے تو حیز کی وجہ سے اعتقاب اس کا فاسد ہو جائے گا جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کیونکہ حیز کے دوران وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب روزہ نہیں رکھے گی تو اعتقاب کے لئے شرط یہ ہے کہ روزہ رکھے تو جب روزہ نہیں ہوگا تو اعتقاب بھی نہیں ہوگا اب اس حدیث میں اگرچہ اختلاف ہے اس کی مفصل بحث آپ امام اینی کی حال بنایا میں دے سکتے ہیں شروع الحدایہ میں لا اعتقاب الا بسوں اس کے بعد جو ساتمہ سوال ہے اگر حیز کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے اعتقاب فاسد ہو جائے تو کیا اس کی قضا ہوگی اگر اعتقاب واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے آخری عشرے میں جو اعتقاب ہوتا ہے وہ سنت وقتہ ہے تو بعد سپوکار کہتے ہیں کہ طریقہ استحباب پہ وہ قضا کرے گی یعنی جتنے دنوں میں اعتقاب آیا اور اعتقاب فاسد ہو گیا ہے بعد میں رمضان شریف کے بعد اتنے دن روزہ رکھ کے اعتقاب کی قضا کرے جیسا کہ صحیح حین کی جو متفق انہالی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے بیس تیتیس اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے گیارہ بتر سے ثابت ہے کہ ازواج متحرات نے اس کی قضا کی آٹھمہ سوال ہے کہ اعتقاب میں کب بیٹھے گی یہ وضاحت ان کر چکے ہیں کہ اعتقاب میں وہ بیسویں روزے کی شام کو غروب شم سے پہلے بیٹھے گی یعنی غروب شم سے پہلے نیت کر لے اگر غروب شم سے ہوگا اور اس کے بعد نیت کی تو یہ اعتقاب مسنون نہیں ہوگا نوہ سوال یہ ہے کیا نیت کرنا شرط ہے بلکل اعتقاب میں نیت کرنا شرط ہے اور غروب شم سے پہلے کرنی ہوگی اور دسما سوال ہے اعتقاب کے دوران خموش رہنے کا کیا حکم ہے اگر خموش اس نیت سے رہتا ہے کہ خموش رہنے عبادت ہے تو یہ مقروع تحریمی ہے بلکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے جو حدیث ابو اسرائیل والی کہ انہوں نے خموشی کی منت مانی تھی تو حضور نے فرمایا خموشی کی منت جائز نہیں ہے تو لہذا اگر عبادت سمجھ کے خموش رہتی ہیں تو مقروع تحریمی ہے اگر صرف محرمات سے بچنے کے لیے خموش ہیں تو جائز ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ احتمام کریں عورتوں کی تبلیغ کے لیے وہی پہ اپنی جو اعتقاب کی جگہ وہاں پہ بیٹھ کے دستو تبلیغ کا احتمام کریں عورتیں اس کے پاس آئیں گیرمہ سوال ہے اگر عورت اپنے خامند کو مس کیا تو انزال ہوگا یعنی اب عورت نے اپنے خامند کو مس کیا یا چومہ اور انزال ہوگا تو کیا ہوگا اگر مس کیا اور چومہ اور انزال نہ ہوا تو اعتقاب فاسد نہیں ہوگا اگر انزال ہوا تو اعتقاب فاسد ہو جائے گا لیکن اعتقاب کی حالت میں یہ افعال حرام ہے نہیں کرے گی اس کے بعد خامند کی اجازت کے بغیر اعتقاب نہیں ہوگا بلکہ اس کی اجازت لینا شرط ہے کیونکہ اس کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے ہاں اگر خامند باہر رہتا ہے اور رمضان شریف کے دوران وہ نہیں آ سکتا گا تو اس صورت میں کسی حق تک اجازت ہے سوال نمبر تیرہ ہے اگر اعتقاب چاند رات کو گروب شمس کے بعد ختم ہوگا یا کیا ہے اعتقاب جو ہے وہ چاند رات کو گروب شمس کے بعد ختم ہوگا گروب شمس سے پہلے نہیں آپ نکلیں گی سوال نمبر چودہ ہے اگر گروب گر جائے تو کیا اعتقاب چوٹ جائے گا اگر گروب گر جائے تو اگر فوراں دوسری جگہ کا احتمام کر لیا جائے تو اعتقاب نہیں چوٹے گا سوال نمبر پندرہ ہے کیا موبائل پہ عورت اپنے خامہ سے بات کر سکتی ہے موبائل پہ عورت اپنے خامہ سے صرف اس وقت بات کر سکتی ہے یا تو سخت ضرورت ہو اور وہ بھی ایسی بات ہو جو جماع کے متعلق نہ ہو سیکشوال گفتگو نہ ہو اگر سیکشوال گفتگو ہے تو یہ جماع کے مقدمات میں سے ہیں یعنی اس کی طرف اس کو انوائٹ کرتی ہے تو لہذا جیسے جماع اعتقام میں حرام ہے ہر وہ چیز حرام ہے جو جماع کی طرف اس کو عربت دلاتی ہے سیکشوال گفتگو نہیں کر سکتی باقی کوئی گفتگو اگر ضرورت ہے تو کر سکتی ہے تیلی فون پہ اس کے بعد ہے سوال نمبر سولہ کہ کیا اخبار پڑھ سکتی ہیں اخبار پڑھ سکتی ہے بس شبتی ہے کہ اس میں قرآن کی آیات ہوں تفاصیل ہوں یا فقہ کے احکام ہو یا صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دینی احکام ہو تو پڑھ سکتی ہے اگر دنیا بھی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ مساجد میں صرف اللہ تعالی کا ذکر ہوگا اگر آپ دوسرے پڑھیں گے اخبار جس میں دینی تبلیغ نہیں ہوگی تو وہ ذکر سے روکیں گے اور قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے مساجد میں روکے اب اگر آپ اخبار دوسرا پڑھیں گی تو وہ آپ کو اخبار جو اللہ کے ذکر سے روک رہی ہیں تو لہذا یہ ظلم پر مبنی اور ظلم حرام ہے سوال نمبر سترہ ہے کیا استحاضہ والی عورت اعتقاب کر سکتی ہے بلکل صحیح مخاری میں باب قائم ہے باب قائم اعتقاب لئے مستحادہ اگر استحاضہ عورت ہے تو وہ اعتقاب کر سکتی ہے لیکن خیال یہ رکھے کہ وہ ایسی چیز کا احتمام کرے کہ وہ یہ خون ہوتا ہے استحاضہ عورت کا وہ بلکل بشاب کی طرح بریک ہوتا ہے بہتا ہے تو ایسا احتمام کرے کہ اعتقاب والی جگہ پہ وہ خون نہ گرے اور ہر نماز کے وقت میں وہ حضور کرے گی جیسے ایک معذور کا حکم ہے سوال نمبر اٹھارہ ہے ماہواری یعنی حیض روکنے کے لئے اگر کوئی دوائی لے تو کیا جائز ہے شرط یہ ہے کہ اگر صحت پر اثر نہ ہو تو حیض روکنے کے لئے اعتقاب کے دوران دوائی لینا جائز ہے اور اگر صحت کو نسان ہو تو وہ حرام ہے سوال نمبر انیس ہے حالت اعتقاب میں کھانا پکا سکتی ہے اگر ضرورت ہو کوئی نہ اور نہ ہو کھانا بنانے والا گھر میں تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو اس کی اعتقاب والی جگہ ہے اس کے قریب چولا کر لے خود اعتقاب والی جگہ پہ بیٹھے چولا باہر ہو تو کھانا بنا سکتی ہے اگر یہ بھی امپوسیبل ہے تو پھر یہاں پہ چولا ہے یا جہاں پہ کچھن بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے کھانا بنا سکتی ہے جتنی ضرورت ہو اسی قدر وہاں پہ لے اور واپس اپنی اعتقاب والی جگہ پہ آ جائے تو یہ وہ عقام ہیں جو عورتوں کے اعتقاب کے متعلق ہیں اور ان خاجہ صلاحوں پر بھی یہی عقام لاغوں ہوں گے جن کے اندر عورتوں کی صفات زیادہ ہے اور وہ خاجہ صلاح بھی جن کے درمیان ڈیفرینس نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر عورتوں کی صفات زیادہ ہیں یا مردوں کی تو لہٰذا یہ جو تین قسم کے مقلفین ہیں شریعت کے عورتیں اور خاجہ صلاح وہ اس عقام کی اتباع کریں گے اعتقاب کے دوران